اسلام علیکم یہ جرمنی کا شہر کولون تھا جہاں دوزار چھے کے فوٹ پال ورلڈ کپ کی رون کے برپا تھیں اس ورلڈ کپ کے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے حسن زوق اور تسکین تاویش کے لیے دنیا بھر سے ہر رنگ عمر نسل اور جسمانی تناسب والی خواتین لائی گئیں ان کی تعداد تقریباً چالیس ہزار تھی ان سمگل شدہ جسم فروش عورتوں سے کولون شہر کے بیچوں بیچ ایک بارہ منزلہ کہبہ خانہ یا جسم فروشی کا اڈہ آباد کیا گیا جس کا نام پاشچا تھا اس کہبہ خانے کا شاندار افتتہ ورلڈ کپ کے آغاز والے دن نو جون دو ہزار چھے کو کیا گیا اس جسم فروشی کے پلازے میں دنیا بھر کے ممالک سے ایک سو بیس جسم فروش عورتیں لا کر بڑے بڑے شیشوں والے حال میں سجائی گئیں یہ صرف ایک شہر کے ایک اڈے کی بات ہے جبکہ پورے ملک میں چالیس ہزار سمگل شدہ عورتوں سے جرمنی کا ہر وہ شہر آباد کیا گیا جہاں فٹبال ورلڈ کپ میں شریک بتیس ٹیم میں حصہ لینے جا رہی تھی ممتاز صحافی اور دانشور اوریا مقبول جان صاحب نے لکھا ہے کہ پاشچا نے اپنے اس کہبہ خانے پر ان تمام ٹیموں کے ممالک کے پرچم بھی لگا رکھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عورتوں کے ہمراہ ایک حجاب والی خاتون کا بھی پوسٹر چسپا کیا تھا جس کے خلاف ایک دن تیس کے قریب مسلمان نوجوان جو چاکووں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے احتجاج کرتے ہوئے آئے جن سے خوفزدہ ہو کر کہبہ خانے کی انتظامیہ نے سعودی عرب اور ایران کے جھنڈوں کو سیاہ کر دیا کیونکہ ان پر کلمہ طیبہ اور اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی حجاب والی عورت کا پوسٹر بھی اتار دیا جرمنی میں فٹبال کے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر جسم فروش عورتوں کی سمگلنگ کا خصوصی احتمام ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا محذب کہلانے والی مغربی دنیا جو انسانی سمگلنگ پر دیگر کمزور ممالک کا معاشی مقاطعہ تک کرتی ہے وہ کیسے اپنی عیش پسندی اور جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے دنیا بھر کی عورتوں کو بلا کر ایک ماہ کے لیے بازار سجاتی ہے اس واقعے کے بعد پوری دنیا میں کھیلوں کے عالمی مقابلوں اور جسم فروشی کے بازاروں کے تعلق پر لا تعداد علمی تحقیقات شروع ہوئیں یہاں تک کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف نبراسکا نے اس باہمی تعلق پر ایک عالمی کانفرنس بلائی جس میں امریکہ کے ایوان نمائندگان کی عالمی تعلقات کی کمیٹی کی ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی جس کا عنوان تھا جرمنی ورلڈ کپ کے جسم فروشی کے اڈے چالیس ہزار عورتیں اور بچے انسانی سمگلنگ کی وجہ سے اس تحصال کے خطرے میں اس کے علاوہ نورت ویسٹرن یونیورسٹی کے سکول آف لاو کے سنجیتہ میگزین میں دو ہزار آٹھ میں اینی میری ٹویلہ نے جرمنی کے اس فٹبال ٹورنمنٹ میں جنسی سمگلنگ کو بنیاد بنا کر دنیا بھر میں منقد ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں کا جنسی سمگلنگ کے ساتھ تعلق کا جائزہ لیا اور وہ اس قدر بھیانک نتائج سامنے لائی کہ جن کے مطابق کھیلوں کے یہ بڑے بڑے مارکیں جب کسی ملک میں سجائے جاتے ہیں تو جہاں ہوتل اور ٹورزم انڈسٹری کی چاندی ہوتی ہے وہاں نہ صرف یہ کہ اس ملک میں موجود جسم فروش عورتوں کا کاروبار چمکتا ہے بلکہ دنیا بھر سے عورتوں کو وہاں لانے کے لیے جنسی سمگلنگ کا دھندہ بھی خوب چلتا ہے اس رپورٹ میں یہ خوفناک انکشاف بھی ہوا کہ یورپ کے پانچ ممالک ایسے ہیں جہاں سارا سال دنیا بھر سے عورتیں جسم فروشی کے لیے سمگل کر کے لائی جاتی ہیں صرف انیس سو نوے میں تین لاکھ کم عمر بچیاں یورپ کے ممالک میں جسم فروشی کے لیے دیگر علاقوں سے سمگل کی گئیں اسی رپورٹ نے بتایا کہ جرمنی میں ہر سال اوستن ایک ہزار لڑکیاں جسمانی تسکین کے لیے لائی جاتی ہیں جرمنی میں جسم فروشی کے کاروبار سے سالانہ انیس ارب ڈالر کی آمدن ہوتی ہے جرمنی کے اس ورلڈ کپ میں ان چالیس ہزار عورتوں کی آمد کی خبر نے دنیا کو چونکا دیا لیکن اس کے باوجود دو ہزار آٹھ میں چین میں اولمپک اور دو ہزار دس میں جنوبی افریقہ میں ورلڈ کپ ہوا مگر ان دونوں مقابلوں میں بھی ویسے ہی بازار سجے اور جسم فروشی ہوئی لیکن اب اس کا ڈھنگ اور طور طریقہ ایسا کیا گیا کہ یہ میڈیا میں رپورٹ نہ ہو سکے یہ الگ بات ہے کہ دنیا بھر کے تحقیقی مقالہ نگاروں نے دو ہزار چھے سے اب تک کھیلوں کے ہر بڑے ٹورنمنٹ میں اس غلازت کے بارے میں باقاعدہ اعداد و شمار پیش کیے قطر میں دو ہزار بائیس کے ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے اس عالمی مارکے کے لیے یوں تو تیاری کئی سال سے جاری تھی اور لا تعداد پلازے اور ہوتل تعمیر ہو رہے تھے لیکن قطر کے حکمرانوں نے جس طرح ستاون اسلامی ممالک میں ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے اپنی شناخت کو منوایا ہے اور جس طرح اس عالمی مقابلے کو شراب و شباب سے پاک کیا ہے اس کی مثال اسلامی دنیا میں نہیں ملتی پڑوس میں دبائی ہے جس میں اگر ایسی کوئی تقریب نہ بھی ہو پھر بھی آپ کو وہاں پر سامانے تیش میسر آئے گا یہاں تک کہ ائرپورٹ میں کھانوں کی سجی میز کے بیچوں بیچ لحم الخنزیر یعنی سور کے گوشت کی چٹ بھی نظر آئے گی اس کے بالکل برعکس قطر میں فٹبال کے اس ٹورنمنٹ میں پہلا اہم حکم نامہ تیرہ اپریل دوہزار بائیس کو سیکیورٹی کے سربراہ عبداللہ النصری نے اس وقت جاری کیا جب اسے کہا گیا کہ سٹیڈیم میں ایک سٹینڈ ہم جنس پرستوں یعنی الگی بی ٹی کے لیے بھی مخصوص کیا جائے اور وہاں ان کا پرچم لہرایا جائے النصری نے انکار کر دیا جس پر انگلینڈ کی مشہور ٹیم تھری لائنس نے بائی کارٹ کا اعلان کیا جس پر قطر کی حکومت نے جواب دیا کہ آپ نے اگر ہم جنس پرستی کا پرچار کرنا ہے تو اس معاشرے میں جا کر کریں جہاں یہ قابل قبول ہے آپ قطر میں ایسا کر کے پورے معاشرے کی توہین نہیں کر سکتے اگر کسی نے سٹیڈیم میں ہم جنس پرستی کا جھنڈا لانے کی کوشش کی تو ہم اس سے جھنڈا چھین لیں گے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ دیکھنے والے غصے میں اس پر حملہ نہ کر دیں ٹورنمنٹ کے آغاز تک فیفا کے منتظمین اور قطر کی حکومت کے درمیان بحث چلتی رہی کہ ورلڈ کپ کے دوران شراب کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے لیکن قطر کی حکومت نے این آغاز سے ایک دن پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ٹورنمنٹ کے دوران جو مشروع بات بھی بیچے جائیں گے ان میں الکہل نہیں ہوگی یہ خبر اس وقت نشر ہوئی جب ہزاروں شائقین اپنی پروازوں کے ذریعے قطر پہنچ چکے تھے میکسیکو کے ساتھ نوجوان بیئر کے ڈبے پکڑ کر سٹیڈیم میں داخل ہوئے جو وہ اپنے ساتھ میکسیکو سے لائے تھے تو انہیں اندر جانے سے روک دیا گیا اس کے ساتھ ہی وہ ہزاروں بیئر اور ٹینٹ جو بیئر بنانے والی مشہور کامپنی بودوائزر نے لگائے تھے ختم کر دیے گئے حالانکہ یہ کامپنی ٹورنمنٹ کے سپانسروں میں شامل ہے اور ہر ٹورنمنٹ کے لیے ساڑھے سات کروڑ ڈالر دیتی ہے فیفا کے منتظمین نے قطر کی حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا قطر حکومت نے ان سے صرف اتنا ہی کہا کہ کیا تم دنیا کے کسی ملک میں کھلاڑیوں کو کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت دوگے جو ان کے کلچر میں سب سے ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہو فیفا نے جواب دیا نہیں تو قطری حکام نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاں شراب اور جسم فروشی دونوں ناپسندیدہ ترین افعال ہیں قطری حکومت کے لیے اقبال کے شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا آئین جوان مردان حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو